اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے میں آج آپ کے لئے بہت ہی زبردہ سا نسخہ لائی ہوں اس نسخے کے اجزاء میں آپ کو بتا دیتی ہوں صرف دو چیزیں ہیں ایک ہے جناب ناریل کا تیل اور ایلو ویرہ کا گودہ ایلو ویرہ جل جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے ایک کپ ناریل کا تیل لینا ہے اور ایک ہی کپ آپ نے ایلو ویرہ کا گودہ لینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پہ جیسے چاول دم پہ پکاتے ہیں ہلکی آنچ پہ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پکانا ہے اور جب یہ تیل تیار ہو جائے اس کا رنگ ہوگا پانی کے رنگ کی جیسا وائٹ وائٹ اوکے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس سے اپنے بچوں کے سر کی مالش کرنی ہے اپنی سر پہ لگانا ہے بچے بوڑے سب ہی اس کو استعمال کر سکتے ہیں سر کے علاوہ اس کو آپ اپنے چہرے پہ لگا سکتے ہیں اور آپ کے چہرے کو نکھار ملے گا اب میں آپ کو تھوڑا سا ناریل کے تیل کے بارے میں بتاتی ہوں اس کے کیا فائدے ہوتے ہیں ناریل کا تیل اگر آپ لیوز کریں گے تو آپ کی وائٹ بال ختم ہو جائیں گے بالوں کی سویدی ختم ہو جائے گی اور اگر آپ ناریل کا تیل کھائیں گے تو آپ کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوں تو وہ کیڑے ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ کے پیروں کا ناخن یا کئی بھی ناخن آتھوں کا اس کا گوشت میں اندر دنس جائے ناخن آپ کو درد محسوس ہو تو آپ ناریل کا تیل لگائیں انشاءاللہ اس درد سے آپ کو جلدی نجات ملے گی اور اگر آپ کے دانت خراب ہو رہے ہیں آپ اپنے دانتوں کو چمکدار بنانا جاتے ہیں تو بریش کرنے سے پندرہ سے بیس منٹ پہلے آپ اس کو لگا کے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ بریش کریں انشاءاللہ آپ کے دانت چمک جائیں گے اور اگر آپ گردوں کی صحت کو بہتر بنانا جاتے ہیں تو آپ ناریل کا تیل کھائیں اس سے آپ کے گردے ٹھیک ہوں گے اور اگر آپ کی جسمانی کمزوری آپ محسوس کرتے ہیں آپ جسمانی کمزوری کا شکار ہیں تو تب بھی آپ ناریل کا تیل استعمال کریں آپ کی جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی اور اگر آپ خون کی شریانوں کی امراض میں مبتلا ہیں آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو یہ مسئلہ بھی ناریل کا تیل آپ کو بچا سکتا ہے اس مسئلے سے بھی اگر آپ شگر کے مریض ہیں آپ کا شگر کنٹرول نہیں رہتا تو آپ اس تیل کو استعمال کر کے اس مر سے بھی جان چھوڑا سکتے ہیں اور اگر آپ کا نظام حضمہ ٹھیک نہیں ہے آپ جو بھی کھاتے ہیں آپ کو حضم نہیں ہوتا پھر بھی ناریل کا تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اگر آپ موٹے ہیں بہت موٹے ہیں دنیا آپ کو دیکھ کے ہنستی ہے کہ کھا کھا کے آپ کا برا حال ہو گیا ہے پھر بھی آپ ناریل کا تیل استعمال کریں اور سمارٹ بن جائیں اور اگر آپ کے بالوں میں خشکی ہے تو آپ کو ناریل کے تیل کے ساتھ ساتھ ہے ایلویرہ کے جل کو لگا لنا ہوگا سر پہ اس سے آپ کی خشکی دور ہو جائے گی اور اگر آپ کے میدے میں گرمی ہے تو ایلویرہ کے گودے کو زبان پہ رکھیں پانے کے ساتھ اسے ننگل لیں اس سے آپ کی یہ تکلیف بھی دور ہو سکتی ہے اور اگر آپ گنجے پن کا شکار ہو رہے ہیں گنجے ہو رہے ہیں تو پھر بھی آپ ناریل کا تیل استعمال کریں انشاءاللہ آپ کا گنجا پن دور ہو جائے گا مجھے امید آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اگر پسند آ جائے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر دیں ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں بھی آپ کے رشتہ داروں میں بھی آپ کے دوستوں میں بھی کوئی گنجا کوئی موٹا ہو امید ہے کہ اس سے ان کو ضرور فائدہ ہوگا ضرور فائدہ ہوگا تھوڑے سے ناریل کے تیل کے ایلو ویرہ جل کے سوری ناریل کے تیل کی تو بات ختم ہوگی یہ ابھی ٹائم بہت کم ہے ایلو ویرہ آپ کے موں کے چھالوں کے کام آتا ہے اگر آپ کے موں میں چھالیں تو اس کے استعمال سے آپ کے موں کے چھالیں دور ہو سکتے ہیں اور آپ کی جلیوں کے چہرے پہ جلیاں پڑ گئی ہیں بوڑے اوریں جلدی آپ بوڑے نظر آنا شروع ہوگئیں ایلو ویرہ کا استعمال کریں اگر آپ کے چہرے پہ کیل ویرہ پڑ گئے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو کمنٹ ضرور کیجئے گا اپنا حیال رکھئے گا اور دوسروں کا حیال رکھئے گا خود خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں جب تک میری نیکسٹ ویڈیو آتی تب تک میں آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ